بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وبرز کیسے آپ امید کرتے ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج کی شمیری ہوڑی ڈلائٹ میں ہم مزہ دار سے سپرنگ رولز بنانے چاہے ہیں سپرنگ رولز بنانے بہت آسان ہیں اور بہت مزے کے باتے ہیں تو چلتے ہیں ان کے انگریڈینٹس اور اس کے پرپریشن فکر یہ تمام حضرت جسکرین پہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کی ریسٹن ہوں استعمال کریں گے سب سے بہلے ہم ایک فرائنگ پین لیں گے اور اس کے اندر شامل کریں گے تقریباً ایک کھانے کا چوچ لیسن پیسٹ اور اس کو سوٹے کر لیں گے اور اس کے اندر اب ہم شامل کریں گے شردڈ ریسٹ چکن پونلس اور یہ ہم شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے تو اگلے ہوئے آلو بڑے سائز کے اور ان کو اس طرح سے کٹ کیا ہوا اور اس کو ہم اس طرح سے مکس کریں گے اور اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ نینچے چے پک رہا ہے پرائنگ پین کے پر ہم ہلکی آنچ کر لیں گے اور ضرورت پرنے پر ہلکا سا پانی بھی ایک ٹیبل سپون تقریباً آٹ کریں گے تو اب اس کے اندر ہم پیاس شامل کریں گے چاپ کیا ہوا ایک عدد ٹیسٹ کے مطابق ہے آپ ایک عدد بڑا پیاس بھی لے سکتے ہیں اور ایک عدد چھوٹا بھی اب اس طرح ہمیں تھوڑا پانی کی ضرورت میں سوچ ہوئی اس وجہ سے کیونکہ وہ نینچے سے چپک رہا تھا یا یوں کہنے کہ ہم لوگوں نے پیاس کو تھوڑا سا سٹیم دینے کے لیے ہیں ہم بٹھانے کے لیے کہ بلکل کرسپی نہ رہے ہلکا سا پانی شامل کیا ہے اور آنچ ماری بلکل دیمی تھی اور اب اس کے اندر ہم شامل کریں ہیں نمک ایک کھانے کا جمچ یا حسب زائقہ پھر ہم اس کے اندر شامل کریں گے کالم ایک کھانے کا جمچ اور اس کے بعد ہم دردری میٹ شامل کریں گے وہ بھی ایک کھانے کے جمچ اس کے اندر ہم شامل کریں گے سر کا ایک کھانے کا جمچ اس پہ ہم سویا سانس شامل کریں گے ایک سے ٹیٹھ کھانے کا جمچ اور اس کو ہم مکس کرتے جائیں گے اچھے اسے مکس کر لیں گے پانی بھی ساتھ ساتھ ویپوریٹ ہو رہا تھا اس کے علاوہ باقی جو لیکو شامل ہو گئے اس کو بھی حالاتے رہیں گے تاکہ وہ بھی ویپوریٹ ہونے سے پہلے اپنا ذائقہ چھوڑ جے پانے اس کے اندر ہم شامل کریں گے بند کو بھی یہ بھی آپ حسبیز ذائقہ لے سکتے ہیں آپ کو برزادہ پسند ہے اور زیادہ لے سکتے ہیں ویسے ہی تو اس میں جتنی بھی ڈالی ہے تقریبا ایک چھوٹا پھول سمجھ لیں اور اس سے بھی یہ کہ یہ بھی سٹیم ہو کے کام ہو جاتا ہے اب اس کے در ہم چیز کے سلائسز ڈال رہے ہیں دو عدد اس طرح سے کیوٹ کیے ہوئے اور اگر آپ کے پاس شرد ہوئی چیز ہے وہ بھی بہت اچھی ہے اگر نہیں ہی تو کول پاتھ نہیں اس کا مطبادل ہمارے پاس چیز تھی اس کو اس طرح سے کارٹ کے ہم نے شامل کر لیا چیز کو آپ جس سے زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ چیز نہیں ہیلزی تو ہوتی نہیں ہے اس لئے اس کے دو سلائسز ایڈ کیا تھے لیکن اگر آپ کو پسند ہے زیادہ تو آپ زیادہ بھی چیز ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ہم شامل کریں گے ایک پیالہ لیں گے اور اس کے اندر ہم میدہ ڈالیں گے اس کو ہم ضرورت کے مطابق ہی بناتے ہیں جیسے بھی میں نے تقریباً چار پانچ کھانی کے چمچ اس طرح سے میدہ شامل کروں گی اور اس کے بعد اس کے اندر پانی ہی شامل کروں گی اس کے بڑی تھک سی گریوی اس تھی بنا لینے ہیں بہت زیادہ پتلا بھی نہ ہو اور زیادہ گاڑا بھی نہ ہو اس طرح سے تاکہ ہماری جو پٹیاں ان کو جوڑنے کے لیے آسانی سے کام آلیں اس کو اچھل سے مکس کریں گے تاکہ بھٹلیاں گرہ بھی نہ بنیں اور اس طرح برش کے ساتھ جو ہے ہم پٹی پر لگائیں گے یہ رول پٹی تھے اتفاق سے بہت اچھی اس بار ملی ورنہ تو کیا تھا تھا کہ ایک پیکٹ کے اندر سے بہت ساری تو پٹیاں زائے جاتے تھے لیکن یہ دور پر ایسا ہوا کہ ایک بھی پٹی زائے نہیں گئی اور جو ساری جو تھی ہیں بہت اچھے سے کام آئیں ان کو میں آپ کے سامنے بلکہ ایک ایک علیہدہ کر رہی ہوں اور وہ بڑے آرام سے علیہدہ ہو رہی تھی اور یہ ہے کہ میرے پاس چینل کے اوپر گھر کی بنیوی پٹیاں بھی ہیں مطلب وہ کس طرح سے بنائی تھی کوپی جا کے چینل کو دیکھ سکتے ہیں کہ گھر میں کس طرح سے آپ پٹی بنا سکتے ہیں ان کا بھی اپنا مزا اور زائقہ ہوتا ہے لیکن چونکہ گھر زیادہ بنانی ہو اور پھر اس کے لیے ہمیں بزار کی چلتی اورچہ بہت ساف ستری تھی مطلب کہیں سے بھی یہ گھنٹی نہیں لگی تھی لیکن چونکہ پیکٹی میں تھی تو اس لیے میں نے اس طرح سے دکھایا نہیں ہے لیکن یہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا تھا میرا اس کے ساتھ اچھا دوسرے دفع جو میدی کی لیوی تھی وہ اب نائیوی تھی وہ برش کے ساتھ اس طرح سے لگا رہی تھی اس طرح درمیان میں مٹیریل فل رکھا ہے پٹی کے اور اس کے بعد جو میتھرڈ ہے وہ آپ بھی دیکھیں یہ بڑا اچھا رہا تھا کیونکہ امومن جو رولز کا ہوتا ہے یہاں تو وہ لیک کرنا شروع کر جاتے ہیں یہاں فرائنگ کے دوران وہ اکھڑ جاتی ہے یا آئل اندر چلے جاتا ہے جس کے ایسے وہ موسا یا ہمارا رول جو ہے وہ بہت ہیوی ہو جاتا ہے لیکن اس کا یہ پیٹرن میں نے ٹرائے کیا بہت اچھا رہا تھا باقی کے ہر ایک نیو نیو پیٹرن ہوتا ہے ہم خود کچھ ٹرائے کرتے ہیں جو بھڑوں کو دیکھنے کے لاوہ خود سے بھی ہم ٹرائے کرتے ہیں تو بہت اچھا رہا جاتی ہیں ٹرکس تو کچھ یہ بھی یہاں پر بھی ایسا ہوا بہت اچھا رہا اور ساری ایک نیو کمپلیٹ بنائی اس طرح سے ہلکا سا دبالی ہے تاکہ وہ اس کے کنارے جوڑ لیں جہاں آپ کو لگے بھی نہیں جوڑ آنا تو تھوڑا سا اور لگا لیں اس طرح سے جس طرح ہی واپس آ رہی تھی اس کو بھی جوڑ لیں گے اور پھر اس طرح سے ہم اس کو ٹرائے میں رکھتے جائیں گے تمام بناتے جائیں گے ٹرائے میں رکھتے جائیں گے ایک ہی دفعہ اور اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس طرح ٹرائے میں بچھا کے نا فریزر میں رکھتے دیتے ہیں ایک دن بعد جب فریز ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اس کو نکال دیتے ہیں اور کسی بھی شاپنگ بیک پلاسٹی بیک میں ڈال کے نا ساپسے بیک میں تو ہم فریز کر لیتے ہیں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ہم نے اس کو فرائے کرنے کیلئے نکالنا ہے تو وہ ایک علیہدہ علیہدہ سے ہی نہیں کرتی ہے اور باقی ہے کہ اس بار میں نے نیو پیٹرن جو تھا ٹرائے کیا تھا کہ وہ ٹرائے کے اندر شاپر بچھا کے ثابت سا تو اس کے اندر ہی میں نے اس طرح سے یہ دیکھیں سارے میرے کمپلیٹ ہو گیا اب جو میں آپ کو پیٹرن بتا رہی تھی کی اس طرح سے وہ میں آپ کو بتا رہی تھی اس طرح سے شاپر تھا یہاں تو میں اس کے اوپر نیچے رکھتی ہے اب میں نے اس طرح سے کھول کے فریز ہونا تھا نا تو بس اس کو بیک کو اٹھانا تھا تو سارے اس کے اندر رہ جانے تھے اور جڑے بھی نہیں ہونا تھے علیہدہ علیہدہ تو خیر اس بار میں نے اس طرح سے ٹرائے کیا تھا کہ بیک کے اندر ہی ڈال کے فریز کی رہے ہیں اوئی کیسی لگیا آپ کو یہ والی رکھ بھی انہی سپرنگ روز کو ہم پرائے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس بار میں نے اس کو ائر فرائر کے اندر کیا ہے ائر فرائر میں پلین بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے برش کے ساتھ اس کی آئلنگ کی تھی اور اس طرح سے ہلکی پھلکی اگر آپ کے پاس سپری اویلیبل ہے تو وہ بہت اچھی چیز ہے لیکن چونکہ میں نے اس کو برش کے ساتھ کیا تھا اور اس طرح سے ہم نے برش کرنے کے بعد آئل کے ساتھ ان کو ہم نے رکھ دینا تھا ائر فرائر کے اندر اور ہر ائر فرائر کا اپنا تپریچر ہوتا ہے اپنا کھوکی میتر ہوتا ہے جو جو یوز کر رہے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے اب میں نے اس پر ائر فرائر کے اندر تقریباً دس منٹ کا ٹائمر لگایا تھا اور اس کی فل ہیٹ رکھی تھی دو سکسٹی اور آئی تینک سو سینٹیگریٹ تھا اس کے اندر کو کیا تھا وقتاً وقتاً ہم اس کی سائی چینج کر سکتے ہیں تاکہ اچھے سی جو ہے دونوں طرف سے اس کا کلر گولن کرسپی ہو جائیں اور اس کے اندر گولن کلر بھی بہت اچھا آگیا تھا لیکن فرائر کے اندر ہم اپنے پسان کے مقابل تھوڑا اور گولن بھی کر سکتے تھے لیکن یہ بھی انہیف تھا اور اس کے علاوہ یہ جتنا کرسپی تھا آپ کو کرسپی چیز بھی رنتی ہے چاہیے اس کے اوپر برشنگ بھی آئل سے کی ہوئی ہو یا نہ کی ہو تو کرسپی آ جاتا ہے جو بین پرپس ہوتا ہے رولز کا تو بہت مزیدی سپرنگ رول تھے آپ یہ لازم میں دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے کرسپی تھے کیسے لیکن سپی کے اوپر بھی دیو پساندہ آتی ویڈی کو لائک اور شیئر کریں اپنے آپ کو کھار رہت ہے میں دعا ہوں یاد رکھیں اللہ حافظ